السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قَلَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ عَظِمَةِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَتِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا جُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام عليك يا سیدی يا حبیب يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حاضر محتم سامعین اکرام قدیستہ جمعہ کے موقع پر خلیفہ سغرم امیر المؤمنین حضرت سجدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ طیبہ اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گدار کی گئی تھی اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آدھ بھی حضرت سجدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ کے تعلق سے اور آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں خلیفہ سغرم امیر المؤمنین حضرت سجدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی رسول تھے جن کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے احساب ترمایا لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ وَالْرَفِيقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثمانُ حضور نے اشارت فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے ایک ساتھی ہوتا ہے اور سرکار نے فرمایا میرا رفیق جنت میں عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا رفیق بنایا ہے اور ایسے بازمت صحابی رسول جن کے تعلق سے سرکار نے خود اشارت فرمایا کہ عثمان اتنے باہیا ہے کہ اللہ کی نورانی مقلوق فرشتے بھی ان سے حیاء کیا کرتے ہیں ایسے باہیا صحابی رسول آپ کے صیرت نگاروں نے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے مسلمان انہیں کے بعد عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا حکم بن عبالعاز جن کا نام تھا ان کو معلوم ہوا کہ عثمان ایمان لائے اپنے آبائی مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک نئے مذہب کو اختیار کیا تو چچا کو بہت غصہ اور جلال آیا چچا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور قید کر دیا اور بند کرنے کے بعد کہنے لگا کہ جب تک عثمان اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے جب تک اسلام کو نہیں چھوڑیں گے جب تک سرکار کے دامن رحمت سے اپنا رشتے کو نہیں توڑیں گے تب تک میں تمہیں قید سے آزاد کرنے والا نہیں ہو تب تک تمہیں کمرے کے باہر نہیں بھیجا جائے گا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا قید کرنے کے بعد خربان جائے خلیفہ سبم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ ایسے ایمان پر ایسے مضبوطی سے جمع رہے حضور کے دامن سے ایسے مضبوطی کے ساتھ چمٹے ہوئے رہے دامن مصطفی سے ایسا رشتے کو مضبوط کر لیا کئی دن ہو گئے قائد میں رہ گئے اس کے بعد عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا یہ بات ذہن میں رکھ لو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب کچھ عثمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن حضور کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہے سرکار کے لائے ہوئے اسلام کو چرک نہیں کر سکتا ہے ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن دامن مصطفی ہم سے چھوٹنے نہیں پائے حضور کا دامن ہم سے نہیں ٹوٹے گا جب عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پر ایسی استقامت کو دیکھا آپ کے چچا نے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی استقامت اور اسلام کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے جذبے کو دیکھا تاریخ گواہ ہے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چچا مجبور ہو گئے مجبور ہو کر انہوں نے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا یہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں حالات کیسے بھی ہو جائے حالات کتنے بھی بگر جائے تم اگر ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہو گے تم اسلام کی تعلیمات کو سچے دل سے اپنانے والے بنو گے حالات کتنے بھی بگر جائے تمہارا رشتہ مدینے والے آقا گمبد خدرہ کے مکین سے اگر مضبوط رہے گا تو دنیا مضبور ہو جائے گی دنیا تمہارے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے گی تم کو ایمان اور اسلام سے ہرگز پھیرنے کے لیے مضبوط نہیں کر سکیں گے بسرطے کے سرط یہ ہے کہ تمہارا رشتہ مضبوط ہونی چاہیے تمہارا رشتہ ایمان کے ساتھ قائم رہنا چاہیے اور دنیا تاریخ گواہ ہے ہر دور میں ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنان اسلام اسلام سے پھیرنے کے لیے اسلام سے رشتہ توڑنے کے لیے بہت کوششیں کیے بہت جستجو کی بہت محنتیں کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑوں کو برسا دیا گیا لیکن قربان جائے ہمارے اصلاف اکابرین کی ہمتوں پر قربان ان کی شجاعت و بہدری پر قربان وہ حالات کا مقابلہ کرتے رہے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا وقت آ گیا تو اپنی جان کو بھی انہوں نے قربان کر دیا لیکن وہ صبح چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن سرکار کے دامن کو اور اسلام کو وہ کبھی چھوڑنے والے نہیں بنے اسلام کو انہوں نے کبھی بھی ترق نہیں کیا اگر اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق مضبوط رہے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائے ہماری شریعت میں مداخلت کرے اسلام اور ایمان والوں کو پھیرنے کے لیے کوشش کرے دنیا لاکھ کوشش کرتے رہے گی لیکن اگر ہم مضبوطی کے ساتھ جمع رہیں گے آخر کار وہ خود مضبور ہو جائیں گے اور اپنے عمل سے وہ خود باز آ جانے والے بن جائیں گے اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی دن تک قید کو برداشت کیے کمرے میں بند رہے تکالیف کو برداشت کیے آپ کی استقامت کو دیکھ کر ایمان پر استقامت بہت بڑی چیز ہے ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ آپ مجھے کوئی ایسی بات کا حکم دیجئے کوئی ایسی ایک بات بتلایے کہ اس کو میں اپنا لوں اور میرے لئے کامیابی بن جائے اور اس کے بعد میں کوئی دوسرا سوال نہ کروں صرف ایک اہم بات مجھے بتلا دیجئے قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ نے ان کے سوال کے مطابق ان کی حاجت کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ صرف ایک بات سننا چاہتے ہو تو حضور نے اشار فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقیم اے میرے صحابی تم زبان سے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ایمان کا اعلان کر دو پھر اس ایمان پر جمع رہو اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا یہی چیز تم کو جنت نے پہنچا دے گی زبان سے ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمع رہنا استقامت کے ساتھ رہنا ایمان اور اسلام سے محبت کرنے والے بننا حالات آتے جائے بگرتے جائے ایمان اسلام سے رشتہ نہیں توڑنا ایمان پر ثابت قدم رہنا اللہ تعالی تمہیں کامیابی سے سرپراز کرمائے لیکن آج افسوس کی بات ہے آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری زبان سے قلم طیبہ ایمان اسلام کی باتیں تو ہوتی گئے لیکن ایمان اسلام سے محبت جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے وہ آج ہمیں ہماری نسلوں کے اندر ایمان کی ترب ایمان پر استقامت کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ایسے بے شمار واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور کئی واقعات چھپے ہوئے ہیں کہ کئی مسلم مومن گھرانے کی لڑکیاں ہیں کلیمہ گو ایمان والوں کی لڑکیاں ہیں مسلمان ہیں مومن گئے لیکن تعلیم کے حوالے سے غیر مسلموں سے اپنا رشتہ غیر مسلموں سے کافروں سے مسرکوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر رہی ہے کئی کالیجز میں یونیورسٹیز میں مخلوط تعلیم ہو رہی گئے ایک ہی کفار و مشرکین بھی اور مسلمان بھی تعلیم حاصل کر رہے گئے تو کئی لڑکیاں کفار و مشرکین سے ان کی دوستیاں ہیں کہیں جاب کر رہی ہیں کہیں کام کر رہی گئے وہاں پر کفار و مشرکین سے دوستیاں ہیں ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھا رہے گئے ایک ہی چیر پر بیٹھ کر کام اور جاب کر رہے گئے کرتے کرتے ہر یہ ہو رہی گئے کہ دوستی کے نام پر فرینڈشپ کے نام پر بات برتے ہوئے کئی مسلمان لڑکیاں کفار و مشرکین سے نکاح شادی بھی کر رہی گئے اور شادی کیسے کر رہی گئے اپنے ایسے واقعات ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو رہے گئے ہمارا شہر حدرباد جو علم و امن کا اولیاء اللہ کا شہر مانا جاتا ہے ایسے شہر میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہو رہے گئے کہ کئی مسلم گھرانے کی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کفار مشرقین سے شادیاں کر رہی گئے ان سے اپنا رشتہ قائم کر رہی گئے ایسے حالات آج ہمارے پیدا ہو گئے چونکہ ہم زبان سے کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہیں لیکن ایمان اور اسلام سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت رہی گئے آپ دیکھے اقبارات میں ٹی وی چینلز میں یہ خبریں تو بہت کم آتی گئے ایسے کئی چھوپی بھی قبریں گئے کہ کئی مسلم گھرانے کی لڑکیاں کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ دشمنان اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر کے دوستی کرتے کرتے بات شادی تک پہنچ رہی گئے آخر کار وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اختیار کر رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے ایسے حالات کیوں ہو رہی گئے ایسے واقعات کیوں رونبہ ہو رہی گئے ہماری لڑکیاں فتنہ ارتداد میں کیوں گرفت دار ہو رہی گئے اس کا محاسبہ کریں گے جائزہ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ایمان اور اسلام زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن عملی طور پر قلبی طور پر جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے ایمان سے اسلام سے جو محبت ہونی چاہیے ایمان اور اسلام پر جو استقامت ہونی چاہیے ایمان اور اپنی نسلوں کو اپنی ذریت کو اور اپنی نوجوان لڑکیوں کے سینوں میں ہم نے ایمان اور اسلام کی حقیقت کو ان کے دلوں میں نہیں ڈالا اور یہ نہیں بتلایا کہ جو اسلام کا دامن چھوڑ لیتا ہے وہ عبدی دائمی جہنمی ہو جایا کرتا ہے کفار و مشکین کے بارے میں قرآن سینوں میں رہا الا ماشاء اللہ سوائے چل لوگوں کے چل لوگ ہیں جن پر ایمان اور اسلام پر مرنے کا جذبہ ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی جذبہ سکھایا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کے اندر بھی وہ چیز کو منتقل کیا ہے اور بتلایا گئے کہ ایمان ہے اسلام ہے تو کائنات کی سب سے عظیم نعمت یہی نعمت ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام ہے اگر ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت قدموں میں رکھ دی جائے تو ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اسی لئے آج ضرورت اسی بات کی ہے حاصل کرے کہ انہوں نے قائد میں رہے کئی دن تک ان کے چچانے ان کو کمرے میں بند کر دیا کہا کہ اے اسمان جب تک اسلام کو نہیں چھوڑو گے حضور کے دامن کو نہیں چھوڑو گے تو تم کبھی آزاد نہیں ہوں گے ہمیشہ اسی قائد میں صعوبت وں میں رہیں گے تو اسمان غنی رضی اللہ تعالی مضبوطی سے جمع رہے استقامت کے ساتھ رہے بلا آقیر وہ مجبور ہو گئے انہوں نے اسمان غنی رضی اللہ تعالی کو آزاد کر دیا تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالی سیرت کے اس پیغام کو اہمیت کو سمجھے اور اپنی نسلوں کے سینوں میں اپنی اولاد کو ایمان اسلام کے اہمیت کو بتلائے اور یہ بتلائے جائے ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ تم مسلمان ہے مومن ہے تو اللہ تعالی تمہیں دونوں جہاں کی کامیہ بھی اسے سرپراد سرمائے چند روزہ زندگیوں کو گزارنے کے لئے پیار محبت کے نام پر عشق و مصدی کے نام پر جوانی کے نام پر محبت کے نام پر اپنے ایمان کا سودہ کر دینا اپنے ایمان اسلام کو اپنے مذہب کو چھوڑ دینا یہ ہلاکت ہے یہ گمراہی ہے اور ہم جنہوں کے بعد ایسی مجبور ہو گئی بہت سی لڑکیاں اسلام سے پھرنے کے بعد غیروں کے مذہب کو اختیار کرنے کے بعد جب مجبور ہو گئی شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہونے لگی تو نہ ادھر آ سکی نہ ادھر رہ سکی آخر کار خود کشیہ کر کر اپنی جانوں کو گمانے لگی تو دنیا بھی تباہ ہوئی آخرت بھی برباد ہو گئی ایسے حالات ہو رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان حالات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اپنی اولاد پر نظر رکھے اپنی لڑکیوں پر نظر رکھے جہاں پر ہمیں محسوس ہونے لگے کہ ہماری اولاد کا ایمان قطرے میں جائے گا تو ہرگز ہرگز ایسے مقامات پر نہ بیجے اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ ہمتمام کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہم تمام کو خلیفہ رسول اللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کے ایمان پر استقامت اور ایمان پر مستقل مزاجی کی دولت اور اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے کہنے سننے سے یادہ مجیر ہم تمام کو عمل کی توفیق